پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے بعد معاہدہ کرو معاہدہ کا مطلب ہے کہ یہ اہد کرو کہ یار ایندہ یہ گناہ نہیں کرنا ایندہ یہ نیکی کی پابندی کرنی ہے ایندہ یوں دل نہیں دکھانا ایندہ ہم نے یوں جی فلاں کے جو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی تو فرمایا کہ معاہدہ کرو معاہدہ کرنے کے بعد اب جب عملی طور پر کام کرنے کا وقت ہو جب انسان عملی زندگی میں نکلے تو فرمایا کہ مراقبہ کرو مراقبہ اس بات کا کرو کہ یار یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے یار یہ گناہ ہے اور گناہ سے بچنے کا میں نے معاہدہ کیا ہے لہذا اس گناہ سے روک جا اپنی زبان کو روک لو اگر نیکی ہے تو یہ سوچ کے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مجھے عجر عطا فرما دیں اس مومن کا دل خوش کر دوں گا ہو سکتے اللہ خوش ہو گیا تو میری بخشی جھو جائے گی مراقبہ کرو مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تم نے جب پورا سوچ لیا اتنی گناہ ہوئے ہیں اتنے نیکیاں ہوئے ہیں تو فرمایا پھر مواقبہ کرو مواقبہ مطلب صدا کہ اگر سوچا کہ آج تین جھوڑوں بولے میں نے تو اب اپنے نفس کو صدا دو کہ یار تم نے ایک جھوڑ پر دو نفلیں پڑھنی ہیں پائن ڈالر صدقہ کرنا ہے لہذا تین جھوڑ بولے ہیں لہذا چھے نفلوں کے لئے تیار ہو جا اور جب پائن ڈالر پندرہ ڈالر صدقہ کریں گے حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان نفلیں پھر بھی پڑھ لیتا ہے لیکن پیسے نکالتے ہیں پھر بھی نفس کو تقلیف ہوتی ہے فرماتے ہیں یار نفل کو پڑھ لیتے ہیں لیکن پیسے بھی ساتھ لگایا کرو کہ پائن ڈالر نکالیں گے اب پندرہ ڈالر جب جیب سے نکلیں گے تو اگر سن جھوڑ بولتے ہیں سوچیں گے یہ پھر گئے پندرہ ڈالر مشکل دے پائن ڈالر پر آور کمائے تین گھنٹے کے اندر پندرہ ڈالر نہیں یار میں نہیں جھوڑ بول رہا بھئی لوگ قسمیں دے جھوڑ بول لے بھئی نہیں بھئی میں نہیں بول رہا کیوں کل بھی پندرہ ڈالر گئے آج پھر ہی آئیں گے تو مطلب ہے کہ فوراں اس کے پیسوں میں نظر ہوگی نتیہ فرمایا کہ یہ اپنے اوپر صدقہ لازم کرو کہ یا اللہ اگر میں یہ کتائی کی تو پائن ڈالر دوں گا دس ڈالر دوں گا اپنی استعداد کے مطابع جو انسان سوچ سکتا ہے تو یہ معاقبہ اور اگر نیکی کی ہے تو نیکی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر کرے کہ دو رکار نمازیں شکرانہ آدھا کرے کہ یا اللہ میں نے جائے وہ یہ نیکی کر لی تو نے مجھے نیکی کی توفیق دے دی اور شکر کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے یا اللہ اس نیکی کا جو حق تھا یہ حق میں ادا نہیں کر سکا اس کو تائی پر میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں